السلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلیٰ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی خاتم المعصومین معزز مکرم حضرات غلمان رسول صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ وسلم آج کی یہ عظیم و شان فقید المثال پیغام محبت کا انفرس جو منعکت پذیر ہے میں صاحب سے پہلے اس عظیم کام پر محمد عثمان اسلم جلالی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو باہر جا کر بھی ذاتی مفادات نہ صرف دیگر معمولات میں رہا بلکہ آج بھی محبت صحابہ اور محبت اہل بیت غدوان اللہ علیہم اجمعین کو عام کر رہا ہے اور آج کی اس کانفرس کا انہوں نے انعقاد کیا ہے میری دعا ہے ربی ذوالجلال ان کی اس کامش کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے معذر حضرات آج کی یہ عظیم و شان پیغام محبت کانفرس جو بلخصوص دماد رسول خلیفہ سوم امیر المعمرین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے منعکت کی گئی ہے اور پرفیتن دور کے اندر جتنے بھی فتنیں سر اٹھا رہے ہیں ایک ہی پیغام جس کو عام کرنے کے لیے کانفرس کا انعقاد کیا گیا ہے کہ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت ردوان اللہ علیہم اجمعین اس پیغام کو جگہ جگہ پر عام کیا جائے آج کی اس کانفرس کا بقائدہ آغاس تلاوت کلام الہی کے لیے کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں زینت القرآن فخر القرآن میری مراج محترم جناب کاری محمد عثمان کے لانی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام الہی سے اس معفل پاک کا بقائدہ آغاس کریں اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام دوست و اہباب سے یہ گزارش کروں گا دونوں دروازوں کی طرف جو راستہ ہے وہ رہنے دیں تاکہ جو مہمان آئیں گے ان کے لیے آسانی رہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے میری جو کہ مجبوری ہے انتظامی امور میں بھی اگر یہ نہ ہوتی تو میں مکمل وقت یہاں پر بیٹھتا لیکن انتظامی امور کو بھی ساتھ ساتھ مدنظر رکھنا ہے اس واسطے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے یہ عام معفل نہیں بڑی خاص معفل ہے یہ ان کی معفل ہے کہ جن کے نام کی کوئی معفل منعقد کرے اس پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے تو اس واسطے اس چیز کو آپ تمامی اہباب بالخصوص کچھ مہمان ہیں کچھ بے زبان ہیں اہلیان طریقہ اس کانفرنس میں بے زبان ہیں تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے مہمان آئیں ان کو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے تمامی اہباب نے اس چیز کو مدنظر رکھنا ہے ایک نعرہ بلند کریں گے اس کے بعد تلاوت کلام الہی ہوگی نعرہ تکبیر ایسا جاندار نعرہ ہو کہ جو ابھی تک مسجد میں نہیں پہنچے انہیں بھی پتا چلے رسول اللہ کے دیوانے رسول اللہ کے اصحاب اور آل کی معفل سجائے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ووسیہ موسیقى موسیقى موسیقی 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 وَأَخْرِجْنِي مُخَرَجَ صِبْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا 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 موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشریقین ورب المغربین فبئی آلائی رب کما تکذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشریقین ورب المغربین رب المشریقین فبئی آلائی رب کما تکذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب الله مولا يا سلي وسلم دائما آبادا على حبيبی بيقا خير الخلق كلهم مولا يا سل سلي وسلم دائما آبادا على حبيبی بيقا خير الخلق كلهم محمد محمد سيد قونين وافاقالين سلي وسلم دائما آبادا على حبيبی خیر خلک کلی ہیمی هو الحابی بلازی ترجع شافا عاتوه هو الحابی بلازی ترجع شافا عاتوه لیکلی ہم لمنالأهوال مقتاحیمی مولایا سلمی و سلم رائما آبادا علا حابی بکا خیر الخلک کلی ہیم یا ربی بالمصطفى بلغ مقا سیدانا یا ربی بالمصطفى بلغ مقا سیدانا واغفر لانا ما مضوی و سیع الكرم مولایا سلمی و سلم رائما آبادا علا حابی بکا خیر الخلک کلی ہیمی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری بارگاہ رسالت مآب محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں کتنے کتنے دور سے کافلے آ چکے ہیں آ رہے ہیں علماء ساکب کیلانی صاحب مسجد کے سہن میں بیٹھے ہوئے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور جتنی بھی جگوں سے علماء نے صحابہ و اہلی بیت کافلوں کی صورت میں آئے سب کو خوش حمدید کہتا ہوں رب زلجلال آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یقیناً محبوب کی معافل کو محبوب ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا بیلاد مناتے ہیں معزز حضرات یہ دینی محافل ان کے انعقاد کا سبب کیا ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تلاوت ہوتی ہے نات ہوتی ہے اس کے بعد بیان ہوتا ہے تو اس بیان کے اندر جو قرآن کا درست دیا جاتا ہے اس بیان کے اندر جو حدیث کا درست دیا جاتا ہے اس بیان کے اندر جو محبتِ صحابہ کا درست دیا جاتا ہے اس بیان کے اندر محبتِ اہلِ بیتِ اطحار رضوان اللہ علیہ اجمعین کا درست دیا جاتا ہے اس بیان کے اندر محبتِ اولیاء کا درست دیا جاتا ہے تو وہ سننے کے بعد بندے کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے ایمان مزید مضبوط ہو جاتا ہے وہ سننے کے بعد بندے کا دل کرتا ہے یہ اذکار ہوتے رہے ہم سنتے رہے میری دعا ہے ربی ذوالجلال جتنے بھی عاشقانِ رسول دور و نزدیک سے اس کانفرس میں شامل ہوئے ربی ذوالجلال سب کو اپنے پیارے محموب علیہ السلام کی مزید سچی محبت اتا فرمائے اب میں بارگاہِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وعلا عالی وآلہ 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 وسلم حاضری لگوانے کے لیے دعوت دوں گا محترم المقام محترم جناب قاری محمد عویس رضا صاحب کو کہ مائد پر تشریف لائیں نعرائے تکبیر کھڑے ہو کر استقبال کریں اللہ ہو اللہ ہو ندا ایلہ محمد رسول اللہ سلاللہ علیہ وعلا علیہ وآس SALA آج کی اس کانفرنس کی صدارت پرما رہے ہیں جگرگوشہ یادکار اصلاح پیرِ طریقت حضر صاحب زادہ پیر سلطان علی اکبری قادری نشاہی صاحب آپ طریقہ کی سرزمین پر پیغامِ محبت کا انفرس میں تشریف لا چکے ہیں بے سمیمِ قلب سے آپ کو حوش آمدید بھی کہتا ہوں اہلیانِ طریقہ کی جانب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آپ تشریف لائے ربِ ذوالجلال آپ کا سایہ آلِ سنت پہ تدیر قائم دائم رکھے ناتِ رسولِ مقبول کے لیے محترم جنابکاری محمد عویس رضا صاحب سے ملتمس ہو مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہِ رسالتِ معاف میں اپنی حاضری لگوائیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ تاجدارِ ختم نبوار تاجدارِ ختم نبوار دروش بڑیئے سلاللہ علی کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّا ایک مرتبہ محبت سے دروش بڑیئے سلاللہ علی کا محبت کے ساتھ باہر والے بھی بنا دوا سے دروش بڑیئے سلاللہ علی کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ باقی رہے گا نَعَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ يَا نَعَلَيْكَ يَا جائے گا اور نام شاہ آنے جہاں مٹ جائیں گے لے کے آنے جہاں جہان جہان مٹ جائیں گے لے کے یہاں حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسین رہ جائے گا اور جو پڑے گا درو صاحبِ لولاک کے اوپر جو پڑے گا صاحبِ لولاک کے اوپر درو آگ سے محفوظ اس کا ترنو بدر رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا ترنو بدر رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسین رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لے کے حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لے کے حشر تک ناتی حضرت کا زبانوں پر سخیں رہ جائے گا ناتی حضرت کا زبانوں پر پر سخیں رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسین رہ جائے گا دو ہی قلوبہ کی رہ گا ناتی حضرت کا زبانوں پر تک فریا کو ہوں سبحان اللہ انیٹیلی سبحان اللہ نہیں پر میں تری کھلے بھی بیٹھیں تے بار دے بندے بیٹھیں میں مہمان نہیں میں توڑا میں زبان ہوں اس مستے محبت نہ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی بڑی دورت علمائی کرام اور حاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا چکے نے کچھ تشریف لیا رہے نے بچ جتنی دیر حضرت صاحب تشریف لیا کیام دن انشاءاللہ یہ دن میں اپنی حاضری پیش کرانگا ایک مرتبہ درود پاک پارلے صلی اللہ علیہ وسلم حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے یا رسول اللہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ نعرہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انہا ٹلہ نعرہ میں قدی نہیں لو آیا پھر علماء سامنے بیٹھے ہوا مجاہ دے ختم نبوت سامنے بیٹھے ہوا پھر انہا ٹلہ نعرہ نہیں لائی تھا تسی دے بڑے اے 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 سے سرکار دے غلاموں کے تسی دے قدیر ٹلی غالبی نہیں کتی ہیں انہا منکرہ دے بارے دے قدیر ٹلی غالبی نہیں کتی تے نعرہ کی میں ٹلہ لانا ہے اچھی وانہ نعرہ لو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت انجے پتا لگے نعرہ لائے گئے میں صرف ایک اشار پڑھ کے حضرت صاحب نبوت خطاب دیں آنگا کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اور میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں شین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں ہوتے ہوتے ہوئے یہ سب کے لئے ایک شعر حارفِ کڑی رحمت اللہ لے کا جنہوں نے یہ احتمام کیا جو اس میں دست واضح بنے جتنا بھی سب نے احتمام کیا اللہ اپنی بارکہ میں قبول فرمائے یہ بڑی بات ہے کہ محمد عثمان اسلام باہر جا کے بھی یہاں پہ بھی وہ سرکار کا ملاد جب آتا تھا تو بڑے جوسف روز سے سرکار کا ملاد مناتے تھے لیکن باہر جا کے بھی انہوں نے اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لئے آج بھی یہ کانفرنس منرکت کی ہوئی ہے یہ بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے ایک شعر حرفِ کڑی رحمت اللہ علیہ کا صدا بہار دیں او اس پاگ اندر تکتی خزانہ آوے صدا او اس پاگ اندر تکتی خزانہ آوے او اس پاگ اندر او اس پاگ اندر تکتی خزانہ تکتی خزانہ آئیں او اس پاگ اندر تکتی خزانہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر اپنی حاضری بارگاہِ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وعلہ وآلہ 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 صلی اللہ محزز حضرات آدکیس عظیم و شان پیغام محبت کنفرس جو محبت صحابہ محبت اہل بیت ردوان اللہ علیہ مجمعید کو مزید عام کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے قصیر علماء کرام جلبہ افروز ہو چکے ہیں ابھی ہماری اس کنفرس میں خوشبوئے کنزل علماء فغر آل سنت عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عدیل جلالی صاحب وہ تشریف لائے فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانہ مفتی قاسم سیالوی صاحب وہ بھی تشریف لائے حضرت علامہ مولانہ کمر زمان سیالوی صاحب وہ بھی تشریف لائے اور دگر علماء کرام تشریف لائے علماء رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم حاضر ہوئے میں سب کے ناموں سے واقف تو نہیں ہوں کہ کہاں کہاں سے کون کون آیا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کون کہاں کہاں سے آیا ہے لیکن جن کے نام کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں جن کو راضی کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں وہ ہمارے ناموں سے بھی واقف ہیں ہمارے کاموں سے بھی واقف ہیں اس واسطے میں کسی کا نام لوں یا نام نہ لوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ جن کا ذکر سننے سنانے آئے ہیں ان کی بارگاہ میں ہماری حاضری لگ جائے تو دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا معزز حضرات دماد رسول خلیفہ سوم امیر المؤمرین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں یہ پیغام محبت کانفرس اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ سن لو لوگو ہم ہر ہر موقع پر ہر ہر لمحے پر ایک ہی پیغام دیتے ہیں وہ پیغام پیغام محبت ہے وہ یہ پیغام ہے اگر چاہتے ہو دنیا میں تمہیں کامیابی ملے اگر چاہتے ہو آخرت میں تمہیں کامیابی ملے اگر چاہتے ہو اس دنیا میں بھی تمہارا نام روشن ہو اگر چاہتے ہو آخرت میں بھی تمہارا نام روشن ہو اس کا ایک ہی سبب ہے جب تک زندہ رہنا ہے عظمت صحابہ پر بھی پیرا دینا ہے عظمت اہل بیعت پر بھی پیرا دینا ہے جب تک زندہ رہنا ہے عظمت صحابہ کے لیے عظمت اہل بیعت ردوان اللہ علیہم اجمائین کے لیے اور یہ اللہ کا فضل ہے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں ہر نماز کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ رب نے ہمیں اپنے سون محبوب کی آل کا بھی غلام بنایا ہے اصحاب کا بھی غلام بنایا ہے اب میں دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں اور بالخصوص میں ایک دفعہ پھر خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے مزاج سے آپ لوگ واقف ہیں مجھے خوش آمد نہیں آتی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا ایک لو جوان ہو طریقہ کی سرزمین کا ہو باہر بھی چلا جائے لیکن پھر بھی محبت صحابہ اور محبت اہل بیعت کا پیغام وہاں سے بھی بیٹھ کرام کرتا رہے مجھے اس پر بے حد خوشی ہو رہی ہے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ مزید استقامت اتا فرمائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق اتا فرمائے دعوت خطاب پیش کرتا ہوں خوشبوے کنز العلماء عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عدیل جلالی صاحب کو مائک پر تشریف لائیں اپنے علمی نورانی روحانی بیان سے ہمارے قلوب و ازہان کو منفر فرمائیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تقبیر نعرہ حیدری نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری وجسر لی امری واحل لقدتا من لسانی یفقہ قولی الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسحابہی واولیاء امتہی وعلماء ملتہی اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا وعد اللہ الحسن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علا النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علی کا سیدی یا رسول اللہ وعلا اہلی کا واسحابی کا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاکھوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں خشک شاکھوں کو وہ تازہ غلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلاة والسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا اہلی کا واسحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علی کا سیدی یا رحمتا لیلعالمین وعلا اہلی کا واسحابی کا یا سیدی یا شفیع المزنبین مولای صلی وسلم دائماً آبادا علا حبیب کا خیر الخلق کل لہیمی محمد سید القونین والساقلین والفریقین من عربین ومن آجامی محمد تاج رسول اللہ کاتباتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی یا رب صلی وسلم دائماً آبادا علا حبیب کا خیر الخلق کل لہیمی مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا ہر سمت پھیلا ہے اجالہ حضرت عثمان کا بیعت ردوان میں دست رسول پاک نے بیعت ردوان میں دست رسول پاک نے کر دیا تھا بول بالا حضرت عثمان کا جامع القرآن بھی ہیں کامل الایمان بھی جامع القرآن بھی ہیں کامل الایمان بھی خوب اونچا ہے حمالہ حضرت عثمان کا نور کی سرکار سے حکم خدا پاک سے نوری ثابت ہے دوشالہ حضرت عثمان کا بن گیا ہے اس کے لیے عالی عمل کردار کا بن گیا ہے اس کے لیے عالی عمل کردار کا جس نے بھی کھایا ہے نوالہ حضرت عثمان کا خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق کتنا امدہ ہے حوالہ حضرت عثمان کا خود نبی نے ہے بنایا جن کو جنت میں رفیق کتنا امدہ ہے حوالہ حضرت عثمان کا کتنے سچوں نے پیا ہے تشنگی کے واسطے کتنے سچوں نے پیا ہے تشنگی کے واسطے بیر رومہ سے پیالہ حضرت عثمان کا سامنے رکھ کے حقائق لذت ایمان سے سامنے رکھ کے حقائق لذت ایمان سے لکھ رہا ہوں یہ مقالہ حضرت عثمان کا مرتبہ کیا ہے نرالہ حضرت عثمان کا ہر سمت پھیلا ہے اجالہ حضرت عثمان کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ وامنوالوہ وازم شانوہ وعتم برہانوہ و جل ذکروہ وازد اسموہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں گلہائی عقیدت پیش کرنے کے بعد رب زلجلال کے فضل اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انعائد سے اس وقت ہم سارے آپ سب کے یہ گاؤں ترکھا شادی وال کی سرزمین پر عظیم الشان اور فقید المثال پیغام محبت کانفرنس کے موقع پر ہونے والی اس عظیم الشان یاد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ہونے والے اس جلسے میں شریک ہیں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کی پاک حاضری اپنے پاک دربار میں قبول فرمائے بالخصوص مجاہد اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد انیس قادری صاحب زیدہ مجدوہو اور ان کی ساری ٹیم کو اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے آپ جانتے ہیں آج کی سنشست میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے حضرت اللہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب زیدہ مجدوہو آپ تشریف لا رہے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد آپ ہمارے سامنے جلوہ فروز ہوں گے آپ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام اثر سے لے کر نماز مغرب تک تھا اور تقریباً ویسے مجھے ساڑھے چھ بجے کا کہا تھا حضرت صاحب نے اب دیکھیں دو چار پانچ منٹ اوپر نیچے کیا تو باہرحال وہ رستے میں ہیں تشریف لا رہے ہیں علامہ انیس صاحب انہی کو لینے کے لیے چلے گئے ہیں ان کے آنے تک میں چند باتیں آپ کے سامنے عرص کرتا ہوں بڑی توجہ سے سمات کیجئے گا کانفرنس کا نام رکھا گیا پیغام محبت کانفرنس اس میں کوئی شک کوئی نہیں ہم محبت والے لوگ ہیں اور ہم در سے محبت دیتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی کسی بھی نسبت کی بات ہو رسول اکرم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی آل کا ذکر ہو یا پھر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر ہو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہو یا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم صحابہ اکرام کے تذکرے ہو اللہ کا شکر ہے سننی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند کرنے والا ہر ایک کے ذکر سے راضی ہوتا ہے ہم کسی ایک کے ذکر سے بھی ہمارے سینے جلتے نہیں نہ ہمارے ماتھے پہ کسی قسم کا کوئی شکن پڑتا ہے تو جربہ کر کے دیکھ لو ہم کھلے دل کے ساتھ ذکر حضرت صدی کے اکبر بھی کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ ذکر حضرت عمر فاروق بھی کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ ذکر حضرت عثمان غنی بھی کرتے ہیں اور ڈنکے کی چھوٹ پر ہم حضرت علی علی رضی اللہ تعالی عنہ ہم بھی کرتے ہیں ذکر امام حسن بھی ذکر حضرت عمام حسین بھی حضرت صدی کے اکبر بھی ہمارے حضرت فروق اعظم بھی ہمارے حضرت عثمان غنی بھی ہمارے حضرت مولا علی بھی ہمارے حضرت امام حسن بھی ہمارے حضرت امام حسین بھی ہمارے حضرت ابو سفیان بھی ہمارے حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے حضرت طلحہ و زبیر بھی ہمارے حضرت صدیق اکبر کی نسمت سے ہم صدیقی بھی ہیں ہم فروقی بھی ہیں ہم عثمانی بھی ہیں ہم حیدری بھی ہیں ہم حسنی بھی ہیں ہم حسین ابی ہیں کسی ایک کے ذکر سے بھی ہم جلتے کوئی نہیں ذکر صدیق کر لو پھر بھی راسی ذکر عمر کر لو پھر بھی راسی ذکر حضرت عثمان کر لو پھر بھی راسی ذکر حضرت حیدر حیدر کر لو پھر بھی راسی ذکر عزمیام حسن کر لو پھر بھی راسی ذکر حضرت عمام حسین کر لو پھر بھی راسی ہم وہ لوگ نہیں کہ ذکر ابو بکر آئے تو راسی ہو اور ذکرِ علی آئے تو جلنا شروع کر دے ہم وہ بھی لوگ نہیں کہ ذکرِ علی آئے تو راضی ہو اور ذکرِ صدیق آئے تو جلنا شروع کر دے ربِ قبع کی قسم ہے نہ ہم رافزی ہیں نہ ہم خارجی ہیں نہ ہم نے ذکرِ صدیق خالی تھاما نہ ہم نے خالی ذکرِ علی تھاما ہم وہ لوگ ہیں جس سانس میں صدیق صدیق کرتے ہیں اسی سانس میں مولا علی علی بھی کر دیتے ہیں نعرِ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تشریف رکھیں گرمی بڑی زیادہ ہے احباب تشریف رکھیں آپ کی بڑی مہربانی تشریف رکھیں انتظامیاں کے احباب یہ جو دوست کھڑے ہیں ان کو بٹھائیں تشریف رکھیں دی سارے تشریف رکھیں آج کی ہماری اس نشت میں تشریف لائے مفقر ملت پیر طریقت حضرت اللامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب اللہ کریم آپ کو صحت و عفیت والی بابرکت لمبی زندگی عطا فرمائے میں ارز کر رہا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے اور میں نے شروع میں ارز کر دیا کہ ہماری کانفرنس کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے پڑھ لیا پیغام محبت ہم درس محبت دینے والے لوگ ہیں اور ہم نے ہر ایک کو درس محبت دیا ہر ایک ہر ایک کہ ہم ہر ایک کو ہم نے یہی کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے صحابہ ہوں یا پھر میرے آقل اسلام کی آل ہو اور پھر آل کے بعد میرے آقل اسلام کی ازواجے متحرات ہوں سرکار کی ہر ہر نسبت سے محبت کرنا اور سرکار کی ہر ہر نسبت سے پیار کرنا ہم سب کا ایمانی فریضہ ہے میں قدیس پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹھتا ہوں رسولِ اکرم نورِ مجسم شفیِ محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقل اسلام کا فرمان کنزل امال شریف کی یہ حدیثِ پاک ہے میرے آقل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا واضح سا فرمان ہے سرکار فرماتے ہیں من احب باصحابی جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اور ایک سے نہیں اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی میرے صحابہ ہیں ان سب سے پیار کیا اور محبت کی ترتیب اور انداز تو دیکھئے گا کیا انداز ہے سرکار کیا فرماتے ہیں کہ من احب باصحابی جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا حضرتِ ابو بکر کی علیہ سے لے کر حضرتِ علی کیا تک سارے کے سارے جتنے صحابہ ہیں ان کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی سمجھا اپنے دل کا چین بھی سمجھا اور اپنے سر کا ٹھنڈ بھی سمجھا اپنی آنکھوں کا نور بھی سمجھا کیا کس انداز ہے سرکار فرماتے ہیں من احب باصحابی جس نے میرے سارے صحابہ سے پیار کیا اور آگے کیا ہے سرکار فرماتے ہیں من احب باصحابی اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں وَأَزْوَارِ اور جس نے میری ازواجِ متحرہ سے بھی پیار کیا سرکار کے صحابہ سے بھی سرکار کی ازواجِ متحرہ سے بھی اور آگے میرے محبوب فرماتے ہیں وہ احبابی اور جو میرے تعلق والے ہیں ان سے بھی پیار کیا اور ساتھ ہی سرکار فرماتا ہے وہ احلا بیتی جس نے میری اہلِ بیعت سے بھی پیار کیا حدیث ایک ہے اس ایک حدیث میں ساری محبتوں کا ذکر آ گیا سرکار کے صحابہ کا بھی سرکار کیال کا بھی میرے آقا الاسلام کی عزوات یا متحرات کا بھی اور آگے مزید میرے آقا الاسلام سرکار کیا فرماتے ہیں میرے آقا الاسلام آپ نے مزید یہ فرمایا کہ جس وقت اس بندے نے ان سب سے پیار کیا اور جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا تو ان سب کا پیار لے کے رخصت ہو رہا تھا اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی اس نے بغض نہیں رکھا اس نے تان نہیں کیا سب سے محبت کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو گیا سرکار فرماتے کانمائی فی دارا جاتی یوم القیامہ ان محبتوں کے سد کے رب بیس الجلال کل اس میرے امتی کو جنت میں میرا پڑوس عطا کر دے گا میرا سواد عطا کر دے گا میرے عزیزوں میرے بائیو باتیسی پہ ختم ہوتی ہے محبت قوام کرنا سرکار کی آل بیلا سرکار کی آل سرکار کے صحابہ اور سرکار کی جدنی نسبتیں ہیں ان سب کے ساتھ پیار کرنا اور ان کی تازیم کرنا یہ آل سنت و جماعت کا انداز ہے ان جملوں پر اپنی گتگو کو ختم کر رہا ہوں بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا زمان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقبازے عطا مصطفیٰ ہے آب و دانہ اہل سنت کا جدر دیکھو ہے منظر اہل سنت کا جدا گانا مساجد مدرسہ پھر آستانہ اہل سنت کا دیا ہے ہم نے تو ہی دو رسالت پہ آیاں پہرا صحابہ آل سے رشتہ یا گانا اہل سنت کا سنو فکرِ رضا میں ہی بقا ہے آج بھی اپنی نہ کوئی تم کو بٹھکا ہے بیغانا اہل سنت کا اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نید سو لینا کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا خدا یا سن کے ہر سنی جمع بیدار ہو جائے لکھا آسف نے شوریدہ ترانہ اہل سنت کا زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا بنایا رب نے جنت میں ٹھیکانہ اہل سنت کا و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں خوشگوئے کنزل علماء حضرت اللہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عدیل جلالی صاحب حتاب فرما رہے تھے ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج طریقہ میں ایک عظیم مبلغ پوری دنیا میں مسلک رضاہ کفر چار کر رہے ہیں پوری دنیا میں اپنے پیغام کو عام کر رہے ہیں آج وہ مرکزی جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم میں تشریف لائے میں اہلیانِ طریقہ کی جانب سے اور بالخصوص محترم محمد عثمان اسلم جلالی اور اس کے برادران کی جانب سے آل سنت و جماعت غلامانِ صحابہ وآلہ 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 طریقہ کی جانب سے میں حضرت کو خوش حمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے شفقت فرمائی اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا ہماری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت کے علم و عمل میں آپ کی زندگی میں آپ کے کاموں میں مزید برکتیں عطا فرمائے بلا تاخیر دعوتِ خطاب پیش کرنے لگا ہوں مفقرِ اسلام پاسبانِ مسلکِ رضا مبلغِ اسلام ترجمانِ حقیقت میری مراد حضرتِ اللامہ پیر محمد اجمل رزاق قادری صاحب میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے علمی نورانی روحانی بیان سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں اس سے قبل میں گزارش کروں گا جتنے احباب یہ کھڑے ہیں یہ پہلے ہی حضرت ہے تو عقیدت میں ان چیزوں کا آپ نے خصوصی طور پر خیار رکھنا ہے جتنے احباب جہاں جہاں سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نعرہِ تقبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ ریسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ نعرہِ Nun نعرہِ begun نعرہِ 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 نحمدہو و نسلیمو آلا رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون السابقون علائق المقربون صدق اللہ العظیم درودِ حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ اصحابکہ حمد و صلاة کے بعد انتہائی ذوت و تقریم کے لائق علماء کرام مشایخ سادات بزرگو دوستو حضرت مولانا مفتی محمد عدیل جلالی صاحب نے ارشاد فرمایا موقع بن گیا آپ حضرات کی زیارت کا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے آپ جب موبائل انچہ کرتے ہیں یا خود انچے ہوتے ہیں تو جو بیچارہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے تو کوئی سیاسی جلسہ تو نہیں ہے کہ بہت تصویروں کی ضرورت ہے دو چار لوگ ویڈیو بنا لیں باقیوں کو دے دیں ختم ہو گئی بات یہ تو دینی روحانی سا پروگرام ہے اس میں تو جتنا آپ عدب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے پیغام محبت کانفرنس کے خوبصورت انوان کے زیر سایہ ہم سب جمع ہیں یاد رکھئے گا اگر آپ کی نظر میں میں مشکوک ہو گیا تو میری کسی بات کا بھی اثر آپ قبول نہیں کریں گے جس شخص سے انسان ذہنی طور پر مطمئن نہیں رہتا اس کے کسی بات سے متفق نہیں رہتا ہم تک جو نبی پاک علیہ السلام کا دین پہنچا ہے وہ حضور کے صحابہ کے وسیلے سے پہنچا ہے قرآن مجید کے جمع کرنے کا آغاز حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پھر اس کام کو پورا اروج اور پوری تکمیل اور اس پر پوری محنت سیدنا عثمان غنی نے فرمائی ہے آپ تھوڑا سمجھیں پھر ارز کروں گا سارا دیان موبائلوں پہ ہے آپ کا آپ میری بات کو سمجھیں آپ سے بات ہو رہی ہے ہمارے علماء مشایق جب بھی آپ کو حضور علیہ السلام کا کوئی فرمان سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مربی ان لوگوں کے ذریعے اور وسیلے سے آپ تک روایات اور احادیث پہنچتی ہیں بلکہ قرآن مجید جیسا کہ میں نے ارز کیا تو ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ نکلے کفر کفر نہ باشد جب ان لوگوں کو امت میں مشکو کر دیا جائے گا تھوڑا سمجھیں آپ تو اس کا مطلب ہے آپ نے دین کا سارا زخیرہ ہی مشکو کر دیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو علاقائی ہوتی ہیں سطحی ہوتی ہیں وقتی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نقصان ملی اور عالمی ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں اگر کسی کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے یا اہلِ بیتِ اتحار کے بارے میں اگر کسی جگہ چیزوں کو مشکو کیا جاتا ہے تو دین کا سارا زخیرہ مشکو کیا جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا فرمایا ہمیں حضور نے فرمایا یہ سارے ستارے ہیں تم نے ان سے روشنی لینی ہے سبحانہ اللہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسا ہوا ہو کہ فرسٹی اور سیکنڈیئر کے سٹوڈینٹس کالج میں بیٹھے ہوں اور ٹیچر ان کے پاس آئے وہ کسی بھی شعبے کا ٹیچر ہو بائیو کا ہو کیمسٹری کا ہو فیزکس کا ہو اردو کا ہو کوئی بھی ہو اس نے آکے کہا بیٹا کتابیں نکالو تو ایک ٹیچر ایک سٹوڈینٹ اگر بیچ میں سے اٹھ کے پوچھے کہ جناب آپ نے آپ اردو کی کتاب نکالنے کے کہہ رہے ہیں آپ ایم میں اردو ہیں اور اگر ہیں تو ڈگری دکھا سکتے ہیں اور اگر ایم میں اردو آپ ہیں تو پھر آپ نے ایم میڈ یا بی ایڈ کر رکھا ہے اور پھر یہ کہ آپ کی سیٹ میرٹ کی ہے کہ سفارش کی ہے وہ استاد اجازت دے گا اسے پوچھنے کی یہ وہ کہے گا تو دیان سے سبق پڑ یہ بات مجھ سے پرنسپل کرے یہ بات مجھ سے میرا کوئی بڑا کرے تم کون ہوتے ہو تم تو شاگرد ہو او میرے بھائی تیرے ذمہ تو بالکل نہیں ہے کہ تم مشاجرات پہ بھی بات کرے اس لیے کہ تجھے تو تیرے معبوب نے کہا ہے تم نے صحابہ اور اہلِ بیعت سے روشنی لینی ہے تو تو توجہ کر کہہ اگر میں نے وفا سیکھنی ہے تو کہاں سے سیکھوں تو امت بتائے گی ابو بکرے صدیق سے سیکھو سبقہ اصول پسندی سیکھنی ہے اپنے کام سے پوری اپنی ذمہ داری کا احساس سیکھنا ہے اور عدل سیکھنا ہے اور رات ساری جاگ کر کے بیدار رہ کے امت کی نگے بانی سیکھنی ہے تو کس سے سیکھیں سیدنا فاروق سے سیکھو حیاء سیکھنی ہے غریبی اروج پہ ہے امیروں نے سخاوت سیکھنی ہے ایک رشتے دار تگڑا ہو گیا ہے مالدار ہے دوسرے غریب رہ گئے ہیں صلح رحمی سیکھنی ہے تو حضور کس سے سیکھیں تو کتاب و سنت پڑھو گے تو پتہ چلے گا حضرت عثمانِ گنی سے سیکھنی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈپریشن ہے انزائٹی ہے ہاتھ پہ پھولنے لگتے ہیں لوگوں کے ذرا ذرا سی بات پر لوگ مرجانے لگتے ہیں ہم نے ذرا دلیر ہو کے جینا ہے ہم نے ذرا چھا کے وقت گزارنا ہے تو کس سے سیکھیں مولا علی شیرِ خدا سے سیکھیں کیونکہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے علی کا نام سنکا رب بھی خیبر کانپ جاتا ہے ہوا یہ ہے کہ چیزوں کو مشکوک کیا گیا اس طرح پاکستان کا مروجہ محول ہے نا ہر ادارہ مشکوک کر دو ہر ایک کے خلاف بات کرو جو ہمارے بڑے قومی سطح کے دفاعی مضبوط ادارے ہیں ان کے خلاف بھی پراپوگنڈے کرو کسی طریقے سے ملک کی ہر چیز کو کمزور کرو یہی امت کے ساتھ ہوا اہلِ بیعت کو صحابہ کو اوہ نوجوانوں خدارہ یوں چلے آونا برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر یارو تھوڑا غور سے وقت گزارنا لباسِ خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے صحابہ سے سیکھو اور میں آپ سے حرز کروں کچھ زیادتی ہماری طرف سے بھی ہوئی ہے ہم بتا ہی نہیں سکے کہ محبوب کے صحابہ کی عظمت کیا ہے ممبر و محراب سے بھی میری طرح کے لوگ جو تھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کی وہ بتا ہی نہیں سکے کہ صحابہ میں کس کس شان کے لوگ تھے کیا مقام تھا جنابِ ابو عبیدہ بن جرہ کا امین الامت تو سرورِ عالم کی یارو گفتار کا عالم کیا ہوگا ایک تو یہ عرض کرنا ہے کہ ہر صحابی ہر صحابی جنابِ صدیقِ اکبر سے لے کر سیدنا امیرِ معاویہ تاک ہر صحابی کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر کشادہ روئی رکھیں آپ ان بیچارے خطیبوں کے اتھے نہ چڑھیں اپنی تقریر چمکانے کے لیے بازو کھول رہا ہے کہتا ہے میں تو انواج دسنے سے آبادی شان کی اوپ آئی تو نہ دس اللہ نے دس دیتی قرآن پاک تو بس آید پڑھ کے سنا میں آج بتاؤں گا اہلِ بیعت کی شان کیا ہے آپ کو یہ نوکھی بات کریں گے اور پھر ہمارا تو اس جماعت سے تعلق ہے یہاں بہت سارے لوگ شترے بے مہار ہیں اسٹیج کے اوپر جناب نقیب صاحب دوڑ کے ادھر جا رہے ہیں ہم پھر دوڑ کے ادھر آ رہے ہیں کہتا ہے پیچھے پیچھے آٹھ جاؤ کیا ہونے لگا ہے کہ نہیں میں جملہ دین لگا کہ تو جملہ دینے لگا ہے تو جملہ رہنے دے تو آیت پڑھ قرآن پاک کی تو کوئی عدیس تو اپنے جملے کیوں تراش کے لاتا ہے یہ تمہارے جملے تراشنے سے ہی تو اللہ ما شاء اللہ کہیں دے گا پہ مسائل بنتے ہیں تو صحابہ اور اہلِ بیعت کے بارے میں اپنے دلوں میں ہمیشہ گنجائش رکھیں اور آج جس خوبصورت جس میٹھی جس وزہ دھار اور نوجوانوں جن لوگوں کی سوبر پرسنلٹی کے ساتھ انسان جن کا بندہ پوری طرح فین نہیں ہو جاتا یعنی یعنی جن سے مل کر زندگی سے پیار ہو جائے وہ لوگ خوبصورت بھی میٹھے بھی سجیلے بھی مالدار بھی اور وزہ دار بھی سیدنا عثمانِ گنی آپ اپنے دنیا میں بڑے لوگ پڑے ہوں گے سنے ہوں گے لیکن جو سیدنا عثمان کو پڑے گانا اور قرآن مجید نہ تعریف کی ان لوگوں کی جو کہ قدیم الاسلام ہے حضرت عثمانِ گنی فرمایا وَسَّابِكُونَ السَّابِكُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرْبُونَ سبقت لینے والے سبقت لے ہی گئے آگے گزرنے والے آگے فرمایا یہ قرب والے لوگ ہیں حضرت عثمانِ گنی نے بڑا شروع میں کلمہ پڑھ لیا دفعہ کہنا پڑے اور پھر بانے بازی کرنا اور بڑی کانڑیاں سنانا ایک بندہ ایک دفعہ کہنے لگا کسی بزرگ سے کہ میرا دل کرتے اللہ کرام میں خرچ کروں پر مجھے مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا تو وہ ہاس پڑے اور نراز ہو گیا فہسے کیوں ہیں فرمانے لگے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ویسے اللہ نے جو کچھ تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا تو جب مالک نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو تو نے تھرمامیٹر نکال لیا ہے تو دیکھتا پھرتا ہے کون مستحق ہے کون لگاتا ہے کون نہیں لگاتا کسی کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ذرا اشارہ ہوا کریم کی بارگاہ سے کہ کمہ خریدنا ہے عثمان نے قیمت نہیں دیکھی محبوب کی رضا دیکھی سیدنا عثمان نے دیکھا نہیں کتنے کا برہزا دیکھی مسجد نبی میں مست کرنی ہے جناب عثمان نے کچھ نہیں دیکھا ہزاروں دینار لا کے نا حضرت عثمان نے جنگ کے موقع پر پیسے حضور کی بارگاہ میں ادھر دیکھو یارو کیسے نصیبوں والا شخص ہے اور کیسے نصیبوں والے پیسے ہیں محبوب نے جھولی میں ڈال لیے حضرت صدیق اکبر کی شان میں بڑی روایات ہیں ہم سادے لوگ ہیں کچھ خانکائی مزاج رکھتے ہیں تو کچھ چیزیں بڑا ہی تڑپاتی ہیں پریشان کر دیتی ہیں طبیعت کہیں اور نکل جاتی ہے ایک روایت حضرت عبو بکر صدیق کی شان میں ایسی ہے کہ میں تو بس کلیجہ موں کو آتا ہے کہ یار یوں بھی ہوتا ہے محبوب تو ہس کے دیکھ لے تو بڑی بات ہے حضور فرماتے ہیں میرے پاس جس کی بھی رقم آئی میں نے امانت سمجھ کے خرچ کی لیکن جب ابو بکر صدیق کے پیسے آئے میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کی میں نے اپنے سمجھ کر خرچ کیے ہیں یہ انداز تو دیکھو حضرت عثمان گنے کی پیسے محبوب نے جھولی میں ڈال لی حضور ان میں انگلیاں ڈالتے دست مبارک رکھتے اور فرماتے آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کامل اسے نقصان نہیں دے گا اور ایک مقام پہ محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی میرے عثمان سے راضی تو راضی ہو جائے سخاوہ سیکھو اوہ یار سنیں جی اللہ خوش رکھ یار غریبی بڑی ہے لوگوں میں جب اندر تگڑا ہو جاتا ہے نا پھر اس کی دوستی بھی مالداروں سے ہو جاتی ہے پھر وہ کے اندر میں چھوٹے پر آنوں کے اپنے بچے ادھے جوان نہیں میں چھوٹے پائنوں کیا ہے تیری بیٹی جوان ہے جی دو شادی کریں گا تو میں تعاون کران گا بیٹے کے لئے رشتہ نہیں لے رہا تعاون دے رہا اب امیر ہو گیا نا اب تعلق امیروں سے ہو گیا گاؤں سے آ کر پڑنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا غریبی کتنے اروج پہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو رات بچارے بار بار تکیے سے بل نکال کے دیکھتے ہیں کہ خداوندہ پردہ رہ جائے نہ کبھی پردہ رہ جائے گزارہ صحیح ہو جائے آج دور ہے حضرت عثمان گنی کی سیرت کو عام کرنے اس لیے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ گئی ہے گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی میرے بھائی آج ضرورت ہے گلی گلی حضرت عثمان کی سخاوت عام کرو تاکہ ہوش آئے انہوں نے اپنے کمروں میں بڑے سیان کر کے دروازے اندر سے بند کر لیے ہیں انہیں شدت کی گرمی کا احساس چند منٹ سڑک پہ کھڑے ہو کے بس کا انتظار کرنا پڑے تو پتا چلے نہ غریبی کس کو کہتے ہیں دوسری بات حضرت عثمان خوبصورت بڑے تھے حضرت عثمان بن زید کہتے ہیں میں چھوٹا تھا یہاں بھی پردے کی آیات نہیں آئی تھے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان گنی کے نکاح میں اپنی شہزادی دی جناب رقیہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ سالن دینے کچھ چیز دینے محضرت عثمان کے گھر گیا تو دونوں میاں بیوی چار پائی پہ بیٹھے تھے میں نے بھی دنیا دیکھی تھی حضور کے پاس بڑے لوگ آتے تھے پر ایسا سونا جوڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا فرماتے ہیں میں واپس آیا حضور کی بارگاہ میں تو کریم فرمانے لگے عثمان میرے بیٹی اور داماد کو دیکھا ہے یا رسول اللہ دیکھا ہے فرماتے ہیں اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھیں حضور نہیں آج اس کا رنگ گھرا ہو جوانی اور روج پہ ہو وہ سمجھتا ہے شاید میں کسی حدود و قیود کا پبند نہیں ہوں جتنے خوبصورت تھے ناظرت عثمان اس سے کہیں بڑھ کر شرم و حیاء والے تھے شرم و حیاء جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو دائروں میں بند رہتا ہے آج لوگ بے باقی کے نام پر بتمیز ہو گئے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں اوہ جی میں گل موتے کرنا میں جی سچ بولنا پا میں کسے انہوں گل بری لگے سچ تو برا لگتا ہی نہیں آپ کا انداز ٹھیک نہیں اوہ جی میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں بھئی آپ کا انداز غلط ہے ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں ادھر گیا ہے آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں اور آپ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے سچی تو سونا ہوتا ہے وہی تو دل کو اچھا لگتا ہے آپ کا آپ کا اپنا انداز غلط ہے تو آپ اس کو رنگ دے رہے ہیں کہ سچ حضرت عثمانِ گنی شرم والے حیاء والے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی حیاء و اچھا ایک اور بات بھی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی تھے کچھ لوگ مزاج کے لحاظ سے طباً اصول پسند ہوتے ہیں تو جلال ابھی حق پہ جلال آئے تو برا نہیں جالی پیروں جیسا جلال نہ ہو غریب مرید آگیا تو پیر صاحب جلالی ہے اور اگر امیر آگیا تو میرے خیال ہے آپ کا مسکرہ دے نہیں اچھا جواب ہے آپ کا مسکرہ دے نہیں سونا حضرت صاحب جلالی ہے اے تھی پتہ لگے گئے ہیں جنہوں پجاروں والے جلال کرنگے پتہ جل جائے گا کتنا کچھ خواتین بوڑی کہتی ہیں ساڑے مونڈے نے بڑا غصہ ہونڈ ہے میں کہاں ماں جی تو آڑیتے ہونڈ ہے اس دن اس کو ایسا ہے جو پہ غصہ آئے گا اس دن پتہ چلے گا اس دن مالدار پہ بڑے افسر پہ غصہ یہ تو بچارے غریب آدمی پہ غصہ آنا یہ کوئی کمال ہے حضرت عثمان نے گھڑی تھنڈی طبیعت کے آدمی خوبصورت آدمی مالدار آدمی لیکن اس کے ساتھ ساتھ حال یہ تھا کہ فرماتے ہیں میں نے اپنی شرمگاہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا غصہ خانے کے اندر بھی غصہ فرماتے تو کہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں تحمد باندھ کے غصہ کروں میرے اببا جی نا جب ہماری بہنیں بڑی ہو گئی نا تو سخت گرمیوں میں بھی کرتا اتار کے گھر میں نہیں سویا کرتے تھے کسان آدمی تھے تو ایجڑے بندے آج کل لاب لاندھیں انہوں نے پتہ ہے کیڑا چڑھ جانتا ہے کہ ہی جاری تو زخمی ہو جاتی ہے کمر تو کرتا پہنا ہی نہیں جاتا تو اببا جی سے ہم کہتے ہیں اببا جی کرتا پالو فرمانے نے پتر میں ساری عمر ہی تامتے بنائن نال ستاں پر کار بچیاں وڈیاں ہو گئی نا وہ من کرتا لاندھیں شرمان دی اپنے گھر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو وہ جو وزہ داری ہوتی تھی لوگوں کی وہ رخصت ہو گئی فرمانے لگے نہیں یار بیٹیاں جوان نکار اچھا نہیں لگتا کوئی ارجی نہیں کتنی کوئی گرمی ہے کر لیں گے برداش پتلا سا مال ملکہ کڑتا ہے کیا کہتا ہے یہ وزہ داری ہوتی تھی پرانے حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نو کمال شرم و حیاء غسل خانے کے اندر بھی غسل کر رہے ہیں تامت باندھی ہوئی ہے یہ سیکھو جوانو دنیا میں جب بھی کوئی شرم و حیاء پہ دیوان لکھے گا لازم ہے کہ وہ سیرت عثمان لکھے گا سیدہ شاہ صدیقہ فرماتی ہے ذرا تھوڑا سا پندلی سے تحمد سرکہ ہوا تھا محبوب کا اور پندلی سے ویسے تو یہ گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے پندلی سے محبوب آرام فرماتے حضرت صدیقہ آئے حضور لیٹے رہے جناب عمر آئے لیٹے رہے پھر دستقوی کون ہے دروہ حضور عثمان اچھا بندہ ٹھنڈی طبیعت کا ہے عثمان حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ عثمان ٹھہر گئے محبوب اٹھ کے بیٹھے تحمد کو ذرا سمیٹا فرمایا آؤ سیدہ شاہ صدیقہ کرتی ہے میں پڑھ دے کے پیٹھے دیکھ رہیٹی بعد میں عرض کی حضور دو جلیل و قدر لوگ اور بھی آئے پر آپ لیٹے رہے عثمان کے آنے پر ادھر دیکھنا عثمان کے آنے پر تو حضور فرمانے لگے آئیشہ اس سے حیاء نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں سنو نا میری بات مجھے بات کر لینے دو نا یار جس سیدنا عثمان گنی کا فرشتے بھی حیاء کریں صحابہ بھی کریں اور حضور فرمائیں میں حیاء نہ کروں جس کا کریم بھی اپنے کرم سے شفقت سے حیاء کریں پھر وہ بڑا بے حیاء نہیں جو حضورت عثمان کا حیاء نہ کریں ان کا حیاء نہ کریں آخری بات سنیں جی ایک تو سخی بڑے ہیں ایک حیاء والے بڑے ہیں اور تیسرا سادے بڑے ہیں نوجوانوں یہ ملمہ سازی والی نا پالش والی زندگی تھوڑی چھوڑ دو سادی زندگی ذرا آسان ہوتی ہے حضورت عثمان گنی سادے یہ جو بندہ بہت مہنگے کپڑے پہن لیتا ہے نا بچھارا اور مہنگا لبا وہ پھر پریشان بھی بڑا رہتا ہے کتنا مہنگا سوٹ پہن ہے تعریف کسی نے کی نہیں دو دو گھنٹے لوگ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں کہ آئینہ جھوٹ بولے اب آئینہ تو وہی بتائے گا جواب ہیں وہ جھوٹ کیسے بولے سادہ بندہ نہ سادہ آپ یقین کریں یہ میری طرح کے کیمروں والے بندے کسی دینی محفل میں بھی پیچھے بیٹھ کے اپنی مرضی کی نات سن کے لذت نہیں لے سکتے اس لیے کہ آگے بیٹھنا ہے تو تھوڑا سا جناب سمٹ کے بیٹھنا ہے سادے بندے کوئی شورت نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ پیچھے اسی کسے دے کوجبی نہ لگ دے نہ کوئی سادہ دردی سادی زندگی حضرت عثمان کی مال بڑا وزہ داری بڑی امیر المومنین لیکن مسجد میں نا سنگریزے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے پتھر حضرت عثمان گنی انہیں سمیٹ کے کونے میں کر رہے تھے کسی نے کہا حضور یہ کیا فرمایا یار نمازیوں نے آنا ہے تکلیف ہوگی سادہ غزہ زمین پہ لیٹ جانا آسانی دینا ہم نے نا مشکلات بڑی پیدا کر لی ہر بندے کی کوئی نہ کوئی شان ہے زمین پہ رہیں عام طرز زندگی جیئیں چار باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں پھر سے دوراتا ہوں اور میری یہ قلبی خواہش ہے اگر آپ لوگوں کو پسینہ آ رہا ہے نا تو یہ تقریر کرتا ہے اسے زیادہ آتا ہے تو آپ کو زیادہ غور کرنا ہے میں پھر سے بات دور آ رہا ہوں شروع میں میں نے ارز کیا کہ ہم نے صحابہ سے فیض لینا ہے ہم نے بیسے نہیں کرنی ویسے بھی دین صرف بیعث کے لیے نہیں آیا دنیا میں ہر موقع پر بیعث ہر وقت بیعث بیسے نہیں کرنی فیض لینا ہے اور جم کے لینا ہے انشاءاللہ تعالی کشکول سیدھے رکھ کے لینا ہے ایک ایک صحابی سے لینا ہے آپ کشکول تو سیدھا کریں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور دوسری بات آپ کے خدمت میں یہ کی ہے کہ جتنے مالدار ہیں جن کو اللہ نے وسط دی ہے ایسے قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ سائلین کا غریبوں کا یہ حق ہے ان کا تم پر یہ حق ہے ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا مجبور ہو کے کر یہ تو حق ہے غریب کا یہ تو آپ نے دینا ہے زکاة اللہ نے فرض کی ہے عشر کو ضروری قرار دیا ہے کئی صدقات ہیں جو واجب ہیں تو ایک تو تھوڑا سا کشادگی پیدا کریں اور دوسری گزارش یہ جوانوں سے کہ مزاج میں نا ہر وقت نظر اٹھا کے رکھنا کمال نہیں نظریں جھگانے کا بھی انداز بناو کوشش کرو کہ کہیں سے ہم گزریں تو پتہ نہ چلے کون گزر گیا ہے تھوڑا سمٹے رہنا یہ یہ بڑا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے اور تیسری گزارش آپ کے خدمت میں میں نے یہ رکھی ہے کہ طبیعت کے اندر سادگی لائیں یہ جو ہم یہ اب چونکہ نیٹ ہر جگہ پہ ہے تو اب کوئی دہاد کی کوئی شہر کی کوئی تفریق باقی نہیں بچی سب ایک جگہ ہے رات کو جو نماز سٹائل لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ صویرے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کوئی اللہ معاف کرے کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں ادھر سے لینا پڑے تھوڑا سا ادھر سے لینا پڑے ہمیں تو ہر چیز مدینے والے معبوب نے عطا فرمائے سادہ زندگی کو معبوب نے پسند کیا پہلے کبھی ڈاکٹر کا کرتے تو لوگوں سے اچھی خوراک کھائیں اب تو ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا کم کھائیں تھوڑا سادہ کھائیں تاکہ طبیعتیں ٹھیک ہو کسی زمانے میں ڈاکٹر کہتے تھے کہ کچھ آرام کریں تاکہ آپ کی صحیح ٹھیک ہو اب کہتے ہیں کوئی کام کریں صبح واگ کریں چلیں تاکہ طبیعتیں بہتر ہوں تو ان لوگوں سے فیض لیں اپنی زندگی کو مرتب کریں کیوں آپ اس طرف جاتے ہیں اس رستے کو کیوں اختیار کرتے ہیں جو رستہ مشکوک ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کی باتیں ذہنوں میں فطور لاتی ہیں شکوک کے دروازے کھولتی ہیں ان لوگوں کے قریب جائیں ان سے بات لیں جن کے پاس بیٹھنے سے یقین کامل کی دولت نصیب ہوتی ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور خاص انعیات نصیب ہوتی ہیں میری بات مکمل ہو گئی گرمی بھی بڑی شدید ہے اور مجھے چونکہ آگے بھی بڑھنا ہے اس پروگرام کے بعد بھی ایک جگہ میں مجھے جانا ہے تو میرے سے سلام میں گناہگار آدمی ہوں میری کسی بات پر آپ عمل کر لیں گے تو اس کا تو آپ کو بڑا فائدہ ہے لیکن میرے سے ہاتھ ملا کے یا یہ کر کے کوئی کم از کم میرے وجود میں یا مجھ سے سلام لینے میں کوئی تبرک نہیں ہے من آنم کے من دانب پتہ سارا ہے سردار نکی تھی اندہ لہذا میربانی کریں یہ جو تکلفات ہیں اس سے آپ باہر آجائیں فوٹو کا ویسے سواب کوئی نہیں پوچھ لیں علماء بیٹھیں اس لیے اس کو بھی فرض کفائے نہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اس بزم نور کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغِ مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا کو سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا آپ سے گزارش کی حضرت صاحب نے برائے مہربانی آپ درجہ السلام کی طرف توجہ دیں حضرت صاحب کو جانے دیں آپ اندر تشریف لے آئیں حضرت صاحب نے گزارش کر دی یہ باس یہی بڑھا ہے مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا کو سلام جی سوہانی گڑی چمکا تے باکا چاند جی سوہانی گڑی چمکا تے باکا چاند اس دل افراد جی ساعت پیلا کو سلام مصطفی جانی رحمت پیلا کو سلام شمائے بزمیں ہدایت پیلا کو سلام یا الہی جی سوہانی رسول یہ سلام یہ سلام آج زانہ ہو قبول اپنی جگہ بے تشریف رکھیں ایک مرد پاس ورہ تخلاص شیف اولا حضور پڑھ کے قبل حضرت صاحب کی ملک کریں آپ دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمين وعلا قباط علم تقین السلام وعلا سید الانبیاء مرسلین سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ رب اللہ اللہ تیری برگ یا اللہ جتنا بھی یا اللہ ذکر ذکر ہو ہے قرآن شیف پڑھ گئے یا اللہ سرکار دے برگ یہ دوتا نظرانہ پہ شکتا یا اللہ یا اللہ جتنے حجر مجلس نے یا اللہ جو ذکر کیتا یا اللہ نیک عمال کیتا یا سب اپنے باغ اقبول و منظور فرمائیں یا اللہ تو غفور تو رحیم یا اللہ جتنے بھی اسا نیک عمال کیتے نہیں یا اللہ اپنی بار کا اقبول و منظور فرمائیں یا اللہ مسجد بیٹھے یا مسجد اضاف حلاف یا اللہ غلتی یا یا لنجانے جو گئی یا اللہ بی ما فرمائیں یا نبی محفل سواب یا تیری یا پیارے نبی خضر محمد مصطفی رحمت اللہ خاتم نبی نبی برگ پیش کرنے اللہ قبول و منظور فرمائے عبد صلح جل عبد غالدان کرم شریف انجم انبی برام مرسلین برگ پیش کرنے اللہ قبول فرمائے حسن عثمان غنیز یا خصوص بخصوص یا جنہ محفل سے احتمام کیتا یا اللہ انہ لاندن مقشید فرمائے یا اللہ انہ دے قرابدار رشتہ دار جتنے مفاق فرمائے یا اللہ ساڑے سب دے یا قرابدار آران دی یا والدین یا رشتہ دار آران دی دنیا دنیا دی یا دنیا دی دی فرمائے سب دے بخش فرمائے سب دے سب دے حال دے رہن فرمائے یا اللہ جتنے علماء سب دے یا اللہ اس دے سلام زنگے تا فرمائے اس دے ایمان الموت تا فرمائے یا اللہ جتنے بھی عذرات یا اللہ تھے مجود نے یا یا جتنے نیک خواہ شاید نہیں یا اللہ سب پوریا فرمائے یا مشکل آسان فرمائے یا کاروبار برکتہ فرمائے رزق برکتہ فرمائے روزی برکتہ فرمائے یا اللہ مہی محرم شیع یا آریا یا سانو اہل بیعت نال یا محبت کرن یا تحقیق تا فرمائیں یا صحابہ نبی محبت کرن تفقیق تا فرمائیں اے پیغان محبت یا ساڑھ یا پروغر میں یا اللہ یا ساڑھ سب نزیجہ نجات بنا یا سب سہد فرمائے سانو یا اللہ سجد نال تفقیق تا فرمائیں سانو قرآن شیع تفقیق تا فرمائیں یا جتنے بمار سب شفائق لیتا فرمائے سب دے رحم فرمائے سب دے کرم فرمائے ربانا ظلم نا انفس نا وَإِلَّمْ تَغْفِرْنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَقْوُلَ مِنَّ الْحَاسِرِينَ وَسَّلَّ اللَّهَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ اجْمَائِينَ